ہمارے بیچ میں انجینئر افتکار صاحب بیٹھے ہیں جو پہلا بیقتی کانپور نگر کا ایم آئیم کا وہ سپائی جو لانے والا کانپور میں ایم آئیم کو لانے والا افتکار حسن وہ بہت دور ہے میں چاہوں گا کہ وہ منچ پہ آئے یہ فاؤنڈر ممبر ہے کانپور کا جو لائے آتا ہے ہاں ایم آئیم کو اور آس تک یہ ایک سپائی کی حیثیت سے بینہ کسی پت کے پارٹی کے لیے کام کر رہے گے انجینئر افتکار حسن صاحب میں چاہوں گا جو ڈائٹ پہ تصیب لائے افتکار انجینئر افتکار صاحب یہ فاؤنڈر ممبر جو کانپور میں ایم آئیم کو لائے تھا مجھے لگتا ہے گا کہ اگر ہم نے ان کی حوصلہ ابزائی نہیں کری تو ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو گالی دی کیونکہ یہ وہ بنیاد کے پتھر ہے جن کی بنیادوں پر عمارت کھڑی ہوتی ہے جو پھول لگایا ہے جو پودا لگایا تھا آج وہ پودا ایک پھیل کی سکل میں آپ سب کے سامنے ہیں کہ کانپور میں مجلی سے تعدل مسلمین گلی گلی کریا کریا آج صدای بلد ہو رہی ہے کہ دیکھو دیکھو کاؤنڈ آیا دیکھو دیکھو کاؤنڈ آیا یہ نعرہ لگانے والے یہ لوگ تھے جو سب سے پہلے آئے تھے میں چاہوں گا کہ افتکار بھائی بھی دو بات اپنی ضرور کہیں افتکار حسن صاحب انجینئر افتکار الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرقمان الرقیم ان اللہ مع السابرین ان اللہ مع السابرین ان اللہ مع السابرین میں سٹیج پہ تشریف فرما حاصل مغاز صاحب اور ہمارے کانپور کے سارے محسزین حضرات عدیش ساری لوگوں کا شکریہ دے کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دے دیا اور دو بات کہنے کے لیے مجھے یہاں پر بلالیا ہے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا ایک آیت پڑھی ہے اس کا مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ چلا جاؤں گا ساری باگ دور آپ کے ہاتھوں میں ہیں مجلس آپ کی ہے شہر آپ کا ہے علاقہ آپ کا ہے وہ ایسی صاحب بھی آپ کے ہیں اور یہ ایوان بھی آپ کی ہے آپ کو اپنا ودایق بنانا ہے لے جانا ہے اور اپنی بات کو بلوانا ہے انشاءاللہ یہ سب آپ کو کرنا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم سب اپنی بات کریں گے اور آپ کو اچھی لگے تو انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے گا اللہ صابروں کے ساتھ ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے لیکن ہم نے اس کا اصل مطلب کیا سمجھا کیا صبر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ظلم سہتے رہے کیا صبر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ظلم سہتے رہے نہیں ہم ظلم سہنے کو صبر نہیں کہتے صبر تب کہا جاتا ہے جب طاقت ہو بدلہ لے سکتے ہیں لیکن معاف کر دیا جائے اس کو صبر کہتے ہیں بدلہ لینے کی طاقت ہو معاف کر دیں یہ سبر ہے عمر فاروق عاظم کا طور ہے ایک چھوٹی بات بتاؤں گا عمر فاروق عاظم کا طور ہے ایک چھوٹی بچی ہے وہ تیل لے کے جا رہی ہے دیئے میں اپنے مالک کے لیے وہ کہیں نوکر ہے راستے میں اس کے دیئے سے تیل گر جاتا ہے زمین میں جذب ہو جاتا ہے وہ رو رہی ہے عمر فاروق عاظم گزرتے ہیں پوچھتے ہیں بچی تجھے کیا ہوا تو وہ بولتی ہے کہ میرا دیئے سے تیل گر گیا ہے زمین نے پی لیا ہے عمر فاروق عاظم اپنی لیٹھی کو زمین پر مارتے ہیں اور بولتے ہیں کہ زمین کیا میں نے تیرے پر انصاف نہیں کیا کیا میں نے اس زمین پر انصاف نہیں کیا اگل دے تیل اگل اور واپس دیئے میں ڈال زمین تیل اگل دیتی ہے بچی اس تیل کو پانی اس کو بھر لیتی ہے اور چلی جاتی ہے یہ ہمارے اسلاف نے انصاف کیا ہے آج ہم اس زمین پر آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں انصاف کی کمی ہے اس لیے آئے ہیں ہم یہاں ووٹ لینے اور صدارت کرنے اور یہاں حکومت کرنے اس لیے نہیں آئے ہیں ہم انصاف کی بنیاد کو ڈالنے کے لیے آئے ہیں ہم انصاف پسند لوگ ہیں اگر انصاف نہیں ہوگا تو ہمارا صبر صبر نہیں کہا جائے گا اس کو بزدلی کہتے ہیں اور جو مجلس والوں میں نہیں ہیں الحمدللہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں یہ ڈر اور ایمان ایک جگہ ایک جگہ نہیں رہ سکتا اگر مسلمان ڈرنے والا ہے تو ایمان والا نہیں ہے ایمان والا ہے تو ڈرنے والا نہیں ہو سکتا یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے اور جو انصاف کی بات کرتا ہے وہ ڈرنے والا نہیں ہے پھر وہ کوئی بھی قوم ہو انصاف کے لیے ہم سب ایک ساتھ آئیں گے لڑیں گے اور آگے جائیں گے انشاءاللہ میں اپنی بات کو بہت کم لفظوں میں یہی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے سنا بہت بہت شکریہ لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو ختم کروں میری بات بس اتنی ہے اس کو اپنے سینے سے لگاؤ کہ ہمیں اپنا ووٹ دینا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیتا ہوں امیر کیا ہوتا ہے امیر کہتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ امیر کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ امیر کہتا ہے چلنے لگو چلنے لگو امیر کہتا ہے دولنے لگو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہاں دھو رہایا جا رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہاں بٹھایا جا رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہاں کھڑا کیا جا رہا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ حکم کس کا ہے اگر امیر کا حکم ہے چلنا ہے جیتنا ہے اللہ کی ذات پر بروسہ ہاریں گے اللہ کی ذات پر بروسہ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں امیر کا حکم ماننا ہے کھڑے ہو جانا ہے اور ہمیں چل دینا ہے تو حکم یہی ہے میرے امیر کا حکم یہی ہے میرے امیر کی گزارش یہی ہے کہ ہم سارے ایک سٹیچ پر آ جائیں اور اپنی حکومت کو بلند کریں ہم اپنے اپنے ساتھ کو اپنے ایک ساتھ آجائے اور اپنا کام کریں انشاءاللہ تضاک اللہ علیہ السلام علیکم بہت شکریہ یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارا چھوٹا بھائی جس کی کوویسوں کاویسوں سے آج یہ سجر پھل دے رہا ہے گا